دیر بیورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت اتنی مشکلات کیوں ہیں اور کیوں مسلمانوں پر اتنا زوال ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جس کے بارے میں بھی بات کروں گا اور ہم سب کو چاہیے کہ اس پر غور فکر کریں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک تبلیغی امت بنایا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة محمد میں سورة نمبر 47 آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تم کو ثابت قدم دے گا تو سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم نے دین کو لوگوں تک پہنچانا بند کر دیا دین کی صحیح تبلیغ نہیں کری اور قرآن سے ہم کٹ گئے قرآن سے ہم نے دوری بنا لی تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ان تنصر اللہ ینصرکم کہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ سبت اقدامکم اور وہ تم کو ثابت قدم رکھے گا تم کو آثورٹی دے گا زمین میں تو ہم قرآن سے دور ہو گئے اور ہم نے لوگوں کو دین بتانا چھوڑ دیا ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے اس کام کے لئے ہمیں دنیا میں اتنا مجھول ہوگا ہے صرف اپنا کمانا کھانا اور یہی تک ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا صرف نماز ہم نے پڑھ لی روزے رکھ لیا رمضان میں اور ہم نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے دعوت کرنا دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیا اس کو کم کر دیا یہ حق ہم نے صحیح سادہ نہیں کیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ بلغو انی ولو آیتن کہ پہنچاؤ میری طرف سے ولو آیتن اگر وہ چاہیں ایک آیتی ہو تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ولو آیتن یہاں تک کہ ایک آیتی پہنچاؤ اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے قرآن کی تو وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں تو یہ تبلیغی امت ہے ہماری مسلم کی تو ہمارا یہ کام ہمیں یہ ڈوٹی دی گئی ہے کہ ہم لوگوں تک دین پہنچائیں اس کی صحیح سمجھ پہنچائیں جو آج مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا ہم صحیح سے دفاع کریں اس کا صحیح سے جواب دیں اس کے اگینسٹ ہم کام کریں اسلام کا حق بیان کریں بتائیں کہ اسلام میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا یہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام دہشت گد مذہب ہے اور اس طرح کی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں صحیح فہم لوگوں تک پہنچانا ہے اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور اسلام حق کا سچائی کا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو اس کا ایک بیسک پیوام ہے کہتا ہے کہ آپ اچھا ہی کرو بھلائی کرو تاکہ آپ آخرت میں تامیاب ہو جاؤ یہ دنیا آپ کا اصلی گھر نہیں ہے آخرت آپ کا گسلی گھر ہے تو یہ بیسک ٹیچنگز ہم لوگوں تک پہنچائیں اسلام کی اور جو اسلام کے بارے مسکنسپشن سے وہ لوگوں کے دماغ سے مٹائی ہیں ہمارا پہلا جواب ہونا چاہیئے تھا دعوت تبلیغ کا جس کا حق ہم نے صحیح سے عدا نہیں کیا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے دعوت تبلیغ صحیح سے نہیں کرے اللہ فرماتا ہے انتنصر اللہ ینصرکوں یو ثبت اقدامکوں کہ وہ تم کو ثابت خدم رکھے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا یہ ہو گئی پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے یہ بہت امپورٹن چیز ہے جو مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اس کی دوسری وجہ ہے کہ فرقہ واریت کہ ہم آپس کی فرقہ واریت میں بہت پڑ گئے اور ہم نے دین کو دوسرے تک ہم نے پہنچانا کم کیا اور ہم آپس کی جو ہماری دینی آپس کی جو اختلافی باتیں ہیں اس میں پڑھ کر ہم فرقہ واریت میں رہ گئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة آل عمران میں سورة نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین اللہ فرماتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اللہ کہتا ہے فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں دینی بحثیں جو چھوٹی چھوٹی معمولی بس سمجھ کا فیر ہوتا ہے بس اس زیادہ کچھ نہیں ہوتا اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے تو ان چیزوں میں ہم لگ گئے یہاں تک اللہ نے فروایا سورة آنام میں سورة نمبر چھے آئے نمبر 159 169 اللہ نے فرمایا جو لوگ دین کو فرقوں میں باتتے ہیں اور الگ الگ گروہ ہو جاتے ہیں اے نبی اسلام آپ کو اس سے کچھ لینے دینا نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا خیانت کے دن تو اللہ تو منع کر رہا ہے کہ آپ فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ اور اس سے ہمارے نبی اسلام نے بھی خبردار کیا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا میرے بعد